بیہار ویسے سستر پولیس بیدھیک دوہزار ایچیس کے تعلق سے آج بیہار کے اہوانیں سب بلیو جو شرمنات واقعہ ہیں میں صرف اظہار احساس ہی نہیں بلکہ اس کی ضبط کرتا ہوں یہ بلد دراصل ایک کالے فانون کے مترادیف ہے کہ اس بلد کے ذریعے سے بیہار ویسے سستر پولیس بلد کو یہ اختیار حاصل ہوگا وہ کسی خاص محسوس مقام پر جو اس کی ذمہ لاری میں ہوگی وہ وہاں کے کسی بھی قسم میں کوئی پیجی کی پیدا ہو تو کسی کو بھی بیگر بوٹس کیے اس گرفتار کر سکتا ہے بیگر وارانتی گرفتار کر سکتی ہے پولیس اس کا سرچ کر سکتی ہے پولیس اور پولیس ظلم بھی کرے زیادتی بھی کرے حدود کو پار کر جائے تو بھی اس کے خلاف عدالت جانے کا مفت نہیں ہے بلکہ تاوقتے کے حکومت وقت جب تک اس کی منظوری نہیں دے گی تب تک کوئی عدالت نہیں جا سکتا تو موجودہ وقت بیہار پولیس کا کنچر رہا ہے وہ سب کے سامنے میں ہے پولیس کی عام دیروں میں اجازتی غنوں سے دوستی اور شریفوں سے جو ان کی عطاوت ہے سب لوگ سمجھ رہے ہیں محترم وزیر آلہ کا جو بڑا پاکیزہ وہ ہے کہ بیہار کو سراب سے پاک کیا جائے اور شراب بندی کے قانون بنائے گئے اور شراب کی بگڑی آج ہو رہی ہے اس کے پیچھے پولیس کا رون ہے یہ پولیس ہی پورا کاروبار کر رہی ہے اور بیہار کے پولیس کے اس گرے ہوئے میرار میں اس کو اتنا اختیار بھی دینا کہ عدالت بھی کوئی سماک نہیں کر سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت کے ضرورت کے متعابی فیر حضر مخالف کے لوگوں نے بڑی مخالفت کی ہماری تعداد کم تھی لیکن ہم سی مخالفت کرتے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قانون کی جب بل کی پیشی ہوتی ہے تو اس میں کئی تربیمات کی اکنجائش ہے یک تو یہ ہے کہ بل میں ہی برس کر کے اس کی کچھ خامیاں اور خوبیوں پر تذکراب ہو اور کچھ چیزیں اس میں نکالی جائیں پچھیں جوڑی جائیں اگر اتنا نہیں ہو تو اس کو پرور سمیتی میں یا سنیوت پرور سمیتی میں بھیجا جا جا سکتا ہے یا پھر پپرنگ اپینین چارجنے کے لیے اس کو چاری کیا جا سکتا ہے اور یہ مطالبات تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ خزب مخالق کے لوگوں کے جو اندیشے ہیں یا عوام کے جو اندیشے ہیں اس کے لیے پرور سمیتی میں بھیجنا یا جنمت کے لیے جاننا یا ایک موقع اچھا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے دیا طاقت کے بل پر مخالفت بیجا مخالفت اگر غلط ہے تو طاقت کے بل پر بیجا طور پر خادموں کو منظوری دینا بھی یہ غلط ہے میں سمجھتا ہوں کہ بیہار کے سزمین تحریک آزادی کے سزمین نہیں ہے ملک کے حکومت جب انان ہو گئی تو اس انانیت کے خلاف جی پی کی تحریک یہاں سے اٹھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس بل کی پیشی میں جو نظارہ دیکھا گیا ہے اسمولے میں پولیس داخل ہو گئی بلہائے کو پیٹا دیا مارا گیا ان کے غلطوں پر ہاتھ رکھا گیا اور پولیس کو اور بی ایم پی کے رجوانوں پر ایوان کے درمہ داخل کر دیا گیا تو یوہو تو سیاست کا محار کی راہ بلہائے کو کہ عزت اور پاوتو تو یوں ہی دعوہ پر ہے آج کے اس منظر سے میں سمجھتا ہوں کہ اور پارا مہارا ہوا رہا ہے بیان کو بچانے کے ضرورت نہیں اس طرح کے قانون پر میں سمجھتا ہوں کہ عدارت آلیہ کو بھی سو موٹو دخلت نازی کرنی چاہیے اس طرح کے قانون سے جمعوریت کا قلعہ دبائے جائے گا جمعوریت کا قطع ہوگا اور جا جمعوریت کا قطع ہو جمعوریت کا قطع ہوگا